اسلام علیکم کیا حالیں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ بلکل ٹھک ٹھاک ہوں گے خوش باش ہوں گے اور بہت ہی مزیم ہوں گے آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں بہت ہی مزیدار اور یونیک سی جھڑ پٹی ریسپی جو کہ رمضان اسپیشل ہے اس کے لیے ہم بنا رہے ہیں پیٹیٹو رولز یہاں پر میں نے ڈیڑ پاو آلو کو بوائل کر لیا ہے بوائل ہم نے اس طرح کرنا ہے کہ تھوڑے سے ہارڈ رکھنے ہیں ہم نے پیٹیٹوز کیونکہ نہ ہ نہیں اس کے اندر میدر شامل کرنا ہے نہ بریٹ شامل کرنا ہے نہ ایک شامل کرنا ہے یہ بنی ہے بہت یونیک سے پیٹیٹو روز نہ ہی آپ کو ضرورت پڑے گی مانڈا پٹی کی تو بس ایزی لی آپ منٹوں سیکنڈوں میں یہ ریسپی بنا لیں گے ہاف ٹی سپون سال ورن ٹی بلی سپون چاٹ مسالہ ورن ٹی سپون وائٹ پیپر اور تھوڑی سی چلی اور بلیک پیپر جائے گا ہاف ٹی سپون شمنا میرچ اور کیبیج گوبی اور شمنا میرچ کو ہم نے بارک بارک چاپ کر بہت ہی فائنیلی فائنی اور جو بھی ویجریبلز آپ کو پسند ہو اس روکائیڈ یور چوائس آپ اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں یہاں پر میں نے صرف دو ہی ویجیز ایڈ کری ہیں اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے اور یہاں پر ہم نے شامل کرنا ہے ہاف ٹی سپون گارلک پورڈر وہ ہم اس کو مکس کرنے کے بعد اچھی طرح سے شامل کریں گے اور یہاں پر ہم نے آلووں کو اتنا میش کر دینا ہے کہ اس میں کوئی بھی لمس نہ رہے تو آپ سے ایک روکیسٹ کروں گی کہ جلدی سے میرچینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ ملائکے بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے کا تاکہ میری ہر ویڈیو آپ کو مل سکے بلکل فری میں اور بہت ہی زبردہ سے انفرمیٹیو ویڈیو بہت ہی مزیدار سی ریسپیس رمضان سیریس میں میں آپ لوگ کے لیے لاتی رہوں گی تو یہاں پر ہم نے ایک سیلوی الگ سے تیار کر لینا ہے جو کہ کان فلور کی ٹو ٹی بلی سمون میں نے یہاں پر ایک باول میں کان فلور شامل کر دیا ہے اب اس کو ہم نے آہستہ آہستہ پانی شامل کرنا ہے اور اتنا اس کا ایک لیکوٹی سا بیٹر بنا لینا ہے جسے ہم کان فلور کا گھول بھی کہہ سکتے ہیں تو بس جی چولے کے پاس زیادہ دیر کھڑے نہ رہیے اور اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ عبادات میں میں مشغول رکھی ہے تو یہاں پر بہت ہی جھڑپٹ اور ایزی سائز نیک ٹی ٹائم میں دیجئے یا لنچ باکس میں اپنے بچوں کو دیجئے بہت ہی ایزی اور بہت ہی یونیک مزید کی ریسپی پیٹیٹو رول کی ہے بہت ہی کرنچی کرسپی بنائی بچے بھی خوش ہو جائیں گے اور بڑے بھی تو رمضانی سپیشل میں بنا کے تاری کو کر دیجئے سپیشل جس میں نہ ہی لگیں گی آپ کی رول پٹی نہ ہی بریڈ اور نہ ہی ایک تو یہ بہت ہی کرسپی پیٹیٹو رول ہمارے بن کے ہو گئے تھے تیار آپ لوگ ضرور بنائیے گا ٹرائے کیجئے کا کومنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا کیسی لگی میری یہ ریسپی آپ لوگوں کو اور آگے میں رمضان سریز ویڈیو لے کر آنے لگی ہوں نیکس ویڈیو میری انشاءاللہ ایسی ہوگی کہ ابھی تک آپ نے نہیں دیکھی ہوگی انشاءاللہ میں ایسی ایسی ریسپیز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی کہ آپ بھی خوش ہو جائیں گے تو جلدی سے اس کے لیے آپ لوگ میری چینل کو سبسکرائب کیجئے ساتھ ملا کے بائل ایکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ میری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے سب سے پہلے اور ویڈیو کو لائک ضرور کیا کیجئے کیونکہ آپ لوگ دیکھ لیتے ہیں اور لائک تو کرنا بھول جاتے ہیں تو یہاں پر ہم نے ایک رول کو اٹھا کے کون فلور کے جو ہم نے بیٹر بنایا تھا اس میں ڈیپ کرنا ہے اور یہاں پر میں نے لیا ہے بریٹ کرم اس میں ہم نے فول کر دینا ہے پٹیٹو رول کو اور بہت ہی اچھے سے بہت ہی زبردست ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں پٹیٹو ویڈ رول ہمارا بن کے ہو گیا ہے تیار تو اسی طرح ہم نے سارے پٹیٹو رول کو کر لینا ہے کون فلور کے گھول کے اندر ڈیپ اور اس طرح بریٹ کرم میں ہم نے کرتے جانا ہے فول آپ اسے رمضانی سپیشل کے لیے بنا کے رکھ بھی سکتے ہیں فروزن کر سکتے ہیں میں نے یہاں پر اس کو فروزن کر لیا تھا فروزن کرنے کا طریقہ بھی میں آپ لوگ کے ساتھ اسی ویڈیو میں آگے شیئر کرتی ہوں کہ کس طرح ہم نے اس کو سیف کر لینا ہے تو ویڈیو کو بلکل بھی سکپ نہ کیا کیجئے کیونکہ فل ویڈیو دیکھ کر ہی آپ کو پتہ چلے گا کہ ریسپی کس طرح بنی ہے اور کس طرح اس کے سیکریٹ ہیں اور کیسے کیسے ہم نے اس کو بنایا ہے کتنی زبردست یہ بنے گی جب تک آپ لوگ خود ٹرائر نہیں کریں گے تو آپ کو نہیں پتہ چلے گا کہ واقعی جی بہت ہی زبردست اور مزیددار یہ سنیک ہمارا بن کے ہو گیا ہے تیار تو کسی بھی ٹی ٹائم پارٹی میں آپ لوگ اس کو سرف کر سکتے ہیں بنا کر اور جی تاریفیں لوٹ سکتے ہیں کٹس کو آپ لنچ باکس میں دیجئے تو ماشاء اللہ الحمدللہ ریڑ پاؤ آلو میں دیکھ سکتے ہیں کتنے زیادہ یہاں پر پٹیٹو ویج رول بن کر ہو گئے ہیں تیار نہیں آپ نے اس میں چکن کا کیمہ شامل کر رہا ہے نہ ہی بیو کا اور نہ ہی بریڈ نہ ہی انڈا تو بینہ کسی مہنگے مٹریریل کے سستی سے بہت ہی آسان سی ڈش ہے جو کہ ہر کوئی بنا سکتا ہے اور بچوں کی تو فیوریٹ ہی رہے گی تو یہاں پر میں نے لے لیا تھے بیگز سیبر بیگ لوگز ان کو کر دیں گے اب ہم نے اس کو اس طرح اور فریزر میں اس کو ہم کر لیں گے سیف تو آپ بھی اسی طرح کر لیجئے گا اور جتنے آپ کو کونٹیٹی رکائیڈ ہو آپ اسی طرح کر کے اپنے بیگز میں شامل کر دیجئے گا اسی کے ساتھ مجھے دیجئے گا اجازت اپنا بہت سا خیال لکھے گا دعا میں یاد رکھے گا take care bye bye see you next time inshallah take care allah hafiz